ہیلو دوستوں آج ہم بنائیں گے مٹر مشروب کی بہت زیادہ ٹیسٹی سبجی یہ بنیگی ایک دم ریسٹورنٹ سٹائل میں اور ایک دم سمپل طریقے سے آپ کو اسے بنانے میں بہت زیادہ محنت نہیں لگے گی یہ ایک دم سمپل طریقے سے بن جائے گی جو مشروب ہوتا ہے وہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے یہ ہمارے ہارٹ کے لیے اور پیٹ کی صحت کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے تو آج ہم اسے بنانے والے ہیں بہت آسان طریقے سے جو مشروب ہوتا ہے وہ لو کیلوری فوڈ ہوتا ہے اس میں بہت ہی کم ماترہ میں کیلوری پائی جاتی ہے تو آج ہم بنائیں گے مٹر مشروب کی بہت ہی ٹیسٹی سمسی ایک پیکٹ مشروب ایک کپ لے لی میں نے یہاں پہ مٹر مشروب کو کیا کیا سب سے پہلے اچھے سے واش کر لیا ہے میں نے اس کے بعد میں نے کیا کیا یہاں پر اس کو بیس سے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو کسی اور شیپ میں بھی کٹ سکتے ہیں یا پھر اس کے پتلے پتلے سلائسز بھی کٹ سکتے ہیں جیسا بھی آپ کو پسند ہو آپ اس طرح سے مشروب کو کٹ سکتے ہیں یہاں پر میں نے تو یہ زیادہ بڑے مشروب نہیں تھے ایک دم صحیح سائز سائز کا تو میں نے اس کے چار ٹکڑے کر لیا ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے مشروب کو کٹ لیا اب باری ہے اس کی گریوی بنانی کی گریوی بہت ہی زیادہ آسان طریقے سے بنائیں گے اس کے لئے میں نے یہاں پر کچھ سبزیاں لے لیے ہیں لیسون مرچ ادرک ٹماٹر اور یہاں پر پیاز لے لیا ہے جو گرین والا آنین ہوتا ہے وہ والا ہے یہ پیاز یہاں پر اور کچھ کھڑے مسالے لے لیے ہیں تو ہم کیا کریں گے ان ساری سبزیوں کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیں گے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ٹماٹر بھی کٹ لیا اور درک بھی کٹ لیا باقی یہ سبزیاں ہیں یہ ساری پس جائیں گی تو یہاں پر میں نے ایک جار لے لیا ہے اس میں ہم کیا کریں گے ساری سبزیوں کو ایک ایک کر کے ڈال دیں گے آپ کو کیا کرنا ہے ایک ساتھ ہی ساری سبزیاں ڈال دینی ہے اور الگ الگ پیسنے کی ضرورت نہیں ہے ایک دم ہم ریشورنٹ اسٹائل میں بنائیں گے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے اس میں آپ تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے جس سے کہ یہ سبزیاں اچھا سے بلینڈ ہو جائیں گی اس کے بعد اس کو بالکل مہین سا اس کا پیشٹ بنا لیں گے پر میں نے اس پیشٹ کو اچھے سے بنا لیا یہ ایک دم پتلا بن کے تیار ہو گیا ہے بالکل بھی موٹا نہیں رکھنا ہے اب آپ کیا کریں گے یہاں پر ایک پین لے لیں گے پین میں ڈالیں گے تھوڑا سا سرسو کا تیل آپ چاہے تو کوئی اور بھی ریفائن اوئل یا پھر کچھ اور بھی use کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پر ڈال دیا دو دیز پتہ ایک چمچ ہلدی پاوڈر دو چمچ ڈال دی میں نے یہاں پر ریٹ چلی پاوڈر اس کے بعد ڈال دیا ایک چمچ کا سمیری مرچ اب ہم نے کہا کہ یہاں پر جو پیشٹ بنا کے رکھا تھا وہ پیشٹ میں نے اسی مسالے میں ایٹ کر دیا ہے آپ کو کیا کرنا ہے ابھی اس میں پانی بلکل نہیں ڈالنا ہے جو ہمارا اوئل ہے یہ مسالے والا اسی میں اس پیشٹ کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اس طرح سے آپ مکس کریں گے تو اس میں اچھا فلیور آئے گا اور پانی بھی ابھی آپ مٹ ڈالیے پانی ڈالے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو قریب دس سے بارے منٹ پکا لیا تھا اور اس کا آئل بھی بلکل الگ ہو گیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کم قوائنٹیٹی میں رہ گیا ہے جس سے کہ جو پانی تھا اس کا ایکشٹرہ نکل گیا اور یہ اچھے سے کوک ہو گیا اب ہم ڈال دیں گے اس میں مشروب جو ہم نے کاٹ کی رکھے تھے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ کو مسالہ بہت اچھے سے بھوننا ہے کیونکہ جب تک مسالہ نہیں بھونیں گے تب تک اس کا فلیور اچھا نہیں آئے گا اب میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے ایک کب مٹر جو میں نے لیا تھا یہ فریش مٹر ہے ایک دم اس کے بعد میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے دو چمن نمک نمک آپ اپنے سادرنسہ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد کیا کریں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو کری پانچ منٹ تک ایسے کوک کرنا ہے آپ کو اس کے بعد جب یہ اچھے سے بھون جائے گا تو اس میں آپ ڈال دیجئے ایک کب پانی میں نے ابھی یہاں پر ایک کب ہی پانی ڈالا ہے کیونکہ پہلے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہی پانی ڈالیں گے اگر ہمیں کم لگے گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں آدھا کب پانی اور ڈال دیا کیونکہ ابھی پانی مجھے کم لگ رہا تھا اور اس کو قریب دس منٹ تک اچھے سے بوائل کریں گے دس سے بارے منٹ کر لیجئے اتنے میں یہ اچھے سے پک جائے گا ابھی اس طرح سے اس کو کیا کریں گے اچھے سے مکس کر دیں گے اور اس کو پکنے دیں گے مشروب جو ہوتا ہے ویٹ لاؤس کے لئے بہت فائدہ مند ہوتا ہے بس آپ اس کو کچھ سبجیوں کے ساتھ ساٹے کر کے بنائیں گے تو یہ مشروب بہت زیادہ ہیلدھی ہوگا اور یہ آپ کا ویٹ لاؤس بھی اچھے سے کرے گا اس کے بعد ہم ڈال دیں گے اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ کیونکہ سبجی اچھے سے بن چکی ہے اور یہ تھوڑی سی تھنڈی بھی ہو گئی ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو اچھے سے مکس کر دیں اور آپ کی سبجی بن کے تیار ہے آپ اسے روٹی چاول یا پلاؤ کسی کے بھی ساس اپ کریے آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی گی تو ویڈیو اگر پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو پلیس شنل کو سبسکرائب کریں اور میری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ سر کریں ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی